ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بخاری میں بھی یا مسلم میں بھی ہے فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا و فی یمننا یا اللہ تو برکت نازل فرما مبارک فرما کس کو ہمارے شام کو اور ہمارے یمن کو فقالو کچھ لوگوں نے کہا یہی برکت نجد میں بھی ہو تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا و فی یمننا تو پھر کچھ لوگوں نے کہا ابا فی نجد اور نجد میں بھی یہ برکت ہو تو پھر آپ نے فرمایا قالا ہناک زلزال وہاں پر زلزلیں ہیں زلزلوں سے مراد فیزیکل زلزلیں نہیں یعنی وہاں پر یہ زلزلیں ہیں یعنی آفتیں ہیں وَلْفِتَنُوا فِتنے ہیں زلزلیں ہیں وَبِهَا يَطْلَعُ قَرْنُ الشَّيْطَانُ اور یہاں سے شیطان کا سینگ نکلے کس کے لئے فرمایا نجد کے لئے نجد وہ جگہ ہے جہاں سے یہ آل سعود اور وہابیت نکلی اور پھر ایک روایت کہ جو بخاری اور مسلم میں نقل ہوئی وہ کیا نقل ہوئی کہ وہاں پر ایک اضافہ کیا گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْمَشْرِقِ کہ جب آپ نے اشارہ فرمایا تو اس وقت ان کا رخ جو ہے مشرق کی جانب تھا تین دفعہ اشارہ کیا مشرق کی جانبے مشرق کی جانب اشارہ کر کے اب کمال کی بات یہ ہے کہ جب جا کے میپ کو دیکھئے گا اور مشرق مغرب کا حساب رکھیں کہ اگر آپ میپ ایشیا کا بچھاتے ہیں تو آپ کے رائٹ جانب یعنی پاکستان اور انڈیا کی جانب مشرق ہے اور لیفٹ کی جانب جو ہے مغرب ہے اس روایت میں کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا کس کی جانب مشرق کی جانب اگر آپ مدینہ سے لائن کھیچیں جو سب سے پہلے جگہ آتی ہے وہ نجد کی آتی ہے آج وہا بھی کہتے ہیں کہ جی مغرب مدینہ کے مشرق میں عراق ہے اور ایران ہے جبکہ مدینہ کے مشرق میں عراق ایران نہیں ہے وہ کہاں پر ہے شمال کی جانب سادہ سا میپ لیں جہاں پہ سعودی عرب ہو مدینہ کو دیکھیں تو یہاں پر مشرق ہوگا یہاں پر مغرب ہوگا مدینہ سے لائن کھیچیں تو آپ کو تاجب ہوگا کہ بالکل سامنے کے آئے نجد ہے کہ جہاں سے یہ وہابیت نکلی ہے یہ وہ وہابیت ہے جس نے اس وقت رسول اللہ کی ذات مقدس کو اور ان کے دین کو بدنام کر کے رکھتی ہے رسول اللہ کے دین کو قتل عام سے بالکل ملا کے رکھتی ہے اور آج کے دور میں صدی میں کہا جاتا ہے جتنا قتل عام ان وہابیوں نے کیا ہے شاید ہی کسی اور نے کیا ہے اور جتنا اسلام کو ان وہابیوں نے بدنام کیا ہے شاید ہی کسی نے اسلام کو اتنا بدنام کیا ہو یہ اور بات ہے یہ قتل عام کا سلسلہ تو اشرف الانبیاء کے بعد ہی شروع ہو گیا تھا کہ جس میں سب سے پہلے ان کی صاحبزادی پہ حملہ ہوا پھر ان کے بھائی علی بن ابی طالب پہ حملہ ہوا ان کے نواسے امام حسن پہ حملہ ہوا ان کے نواسے امام حسین پہ حملہ ہوا اور اس وقت تو غضب بھی ہو گیا کہ حسین کا سر تن سے جدا کر کے نوک نیزہ پہ بلند کیا گیا رسول کی نواسیوں کو کنیزوں کی طرح سے اسیر کر کے درباروں میں پھر آیا گیا